بہت افسوس کی بات ہے میں کیا کہوں کیا چھوڑ دوں بہت ساری شکایت ہیں آپ لوگوں سے لیکن پھر بھی الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اس مجمع میں مولا سب کو مدینہ شریف کے حاضر نصیب بتا فرمائے اور جو لوگ چلے گئے ہیں مولا ان کو پھر کبھی کسی جلسے میں آئے تو جب تک علماء اکرام کی گفتر کو ہوتے رہے تب تک ان کو بیٹھنے کی توفیق و رفیق بتا فرمائے سنیوں حقیقت بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ممبر رسول فرد جس سخصیت کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا اہل شنت بے چین و بے قرار رہا کرتی ہے وہ سخصیت ہمارے بیٹھ پشریف فرما ہے اسمی قسمت پر ناز کریں کہ حضرت نے وقت نکالا اور یہ آپ شکریہ ادا کیجئے خطیبہ حضرت اللہ مولا مفتی صاحبی رضا محب القادری ساتھ کے جنہوں نے اپنی محبتوں کے لپیٹھ میں حضرت کو لے کے آئے اللہ حضرت کے عمر میں خیر رہ کرتا فرما ہے جنہیں ایک ماہول بنائے کیا بار بھئی آئے پڑ دے گیرہ دیجئے بھئی آئے بھئی آئے مائک والے بھئی آئے گیا یا سو گئے ہیں سو گئے ہیں یہ بھی سو گئے تو کیا ہوگا بتائیں چلے خیر بھئی آئے مائک چلا یہ بھئی آپ سوئے گے تو ہم لوگ بھی سو جائیں گے تھوڑے ایکو دے میں ایک مطلع اور دو تین شیر آپ سواتوں کے حبالے کر رہا ہوں جو لوگ تیار ہیں وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ آپ بولیں گے انشاءاللہ ایک ایسا نام لینے جا رہا ہوں سننیوں جس نام کو سننے کے بعد شیطان اسی کلو میٹر دور بھاگ جاتا ہے مجھے یقی ہے کہ جب شیطان ہی رہے گا تو پھر آپ کیوں نہیں بولیں گے انشاءاللہ ایسا نام لینے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ طرف اٹھیں گے وہ نام کیا ہے دعاوں کے ساتھ ملائے دعا فرمائے کہ میری زیدگی کے رہے بھائی کہ میری زیدگی کے رہے بھائی ایسا بولیں کہ جو لوگ چلے گئے وہ واپس آ جائیں اور واپس نہ آئے تو پھر کبھی در ساتھ چھوڑ کے نہ جائیں کہ میری زیدگی کے رہے بھائی میری زیدگی کے رہے بھائی پڑھتی رہاں سے آدم کہ میری زیدگی کے رہے بھائی کہ میری زیدگی کے رہے بھائی پڑھتی رہاں سے آدم میری زیدگی کے رہے بھائی کہ میری زیدگی کے رہے بھائی نہیں تم ساکوئی پہتی پڑھتی رہی خود میں آدم نہیں تم ساکوئی پہتی پڑھتی رہے بھائی اگر یہ عرض کیا ہے تو قسم خدا کیا آپ طرف جائیں گے وہ عرض کیا ہے اللہ ہر سنی مسلمان کو یہ نصیب عطا فرمائے سنے کہ میرے دل کی عارض ہے لاغوں سے آزم میرے دل کی عارض ہے تیرے آسطہ پہ آ کے کہ میرے دل کی عارض ہے کہ میرے دل کی عارض ہے تیرے آسطہ پہ آ کے لو 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 بانکی تیرہ نوکل لو بانکی تیرہ نوکل بانکی تیرہ نوکل پڑتی تھی غوث آزم میرے زددی کے ذہب پڑتی تھی غوث آزم اس میں اشعار بہت ہے اگر میں پڑھوں تو کافی تائم کی کہتا ہے لیکن ایک فرمائش ہے اگر میرے بیدا ہو کیونکہ میری آدم نہیں ہے کہ کنی بری سخصیت کو بیٹھا کر میں امائیت پر لگے رہوں ایک کلام کی بار بار خرمائشیں لوگ کر رہے ہیں میں اس کلام کے ایک وطنہ اور دو تن بناب سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں اگر سننا چاہتے ہیں تو دو لو ہاتھ پھارے اور کہنے ہیں یا رسول اللہ اچھا سچی بات بتائیے کہ آپ نے مدرسے کے لئے یہ دیریا کی نہیں دیا کتنے لوگ دیے چکے ہیں وہی لوگ ہاتھوں نے ایمان نارے کے ساتھ کتنے لوگ دیا ہیں ایمان نارے کے ساتھ پھائیے گا ماشاءاللہ اللہ آپ سب کے دینے کو قبول فرمائے اور آپ کے خوروں میں خیروں کا قطاب فرمائے اور جب بھی حضرت مولا جمیل اختر صاحب آپ کے یہاں جائے اچھا اچھا اور میری ماں بہنیں اگر نہیں دی ہوں تو وہ دے دیں کیونکہ یہی موقع ہے آپ کو بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے کہ ہم بھی قنیزیں فادوا ہیں میں انہی کے حوالے سے یہ کلام پڑھنے جا رہا ہوں آپ دعاوں کے ساتھ سن لیں اور جو لوگ نہیں دیئے ہیں مجھے جو انعام دے گے انشاءاللہ وہ مدرس کے حوالے کر دوں گا آپ جو جتنا جو نہیں دیئے ہیں وہ دے اس نیت سے دے کہ میں دے رہا ہوں یہاں دے رہا ہوں اور دہا تبارک اللہ مجھے کل خیامت میں ضرور دے گا میں آپ کو سامنے یہ مطلع پڑھ رہا ہوں دعا کے ساتھ ملائے دفروائے کہ کبھی ماں باپ نہ دو تھے کہ کبھی ماں باپ نہ دو تھے کسی ہکی ماں نہ دو تھے کہ ماں باپ نہ دو تھے کسی ہکی ماں نہ دو تھے کہ ماں اپنے بچے کو کیسے راتوں میں سولاتی ہے خود بھوٹھی سو جاتی ہے ہاں خود بھوٹھی سو جاتی ہے بچے کو بھوٹھی دیاری ہے میں ماں باپ نہ دو تھا میں ماں باپ نہ دو تھا کہ اگلے جلسے میں جائے تو یہ اچھا بنائے یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی کی محفل میں ہم جیسے چاہے بجا دے جہاں بے جاؤ اشیاری سے دانا نبی کی محفل میں سنیں پورا مجھے ہاں بھوٹھانے اور کہا جائے کہ ماں اپنے بچے کو تیزے راتوں میں سولاتی ہے خود بھوٹھی سو جاتی ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے خود بھوٹھی سو جاتی ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے ماں کی عظمت جو نہ سمجھے ماں کی عظمت جو نہ نمجھے جنت کو پرچے کبھی ماں باپ نہ روٹھے کسی کی ماں نہ روٹھے کسی کا باپ نہ روٹھے جو دولت کے چکر میں بیوی کے چکر میں ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں وہ بہت ہی بڑا کم نصیب ہے جو یہ کام کرتا ہے لیکن وہ لڑکا کتنا خوش نصیب ہے جو یہ کام کرتے ہیں رمجم رحمت کی باہر رسو اس گھر میں ہوتی ہے جس بیٹے کے گھر میں یارو جنت سیما رہتی ہے رمجم رحمت کی باہر رشو اس گھر میں ہوتی ہے جس بیٹے کے گھر میں یارو جنت سیما رہتی ہے جس بیٹے کے گھر میں یارو جنت سیما رہتی ہے پھر اب اس گھر کا ہر ایک بچا اس گھر کا ہر ایک بچا خوشیہ نہ مہدے کبھی مہدہ رہتے کبھی مہدہ رہتے کسی کا باہر رہتے کسی کی مہدہ رہتے سین منظر کو دیکھنے کے لئے آوازار بیچین ہیں بیتاب ہے بے خطر ہے اس وقت سالم اسلام کے بہت بڑے اسکورٹ بہت بڑے مصنف بہت بڑے خلمتار دنیا کا بیتاک بادشاہ مہدے رزویار ایک بات تو سچی ہے کہ جتنا کام بڑے ہندوستان میں رزویار کے حوالے سے بیہار میں ہوتا ہے کسی صوبے میں نہیں ہوتا اور بیہار میں کرنے والا واحد فردہ کا نام حضرت اللہ موقتی ڈاکٹر عمدد عدد عمدد کی سخصیت مہدہ جس عارب نہیں ممرے نور پر ہے آپ صاحب کے انتہار نگاہوں کے کیمرے میں بسے ہوئے ہیں جائر سی باتی کی جنگواز پوری گنیا جنابِ مہدرم خلیطہِ سرکارتہ جو شریعہ علمہ داکٹر عمدد رجامدد کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی موجودگی میں دولو مصطفیہ نور اسلام میں جو آپ کے حوالے کیا ہے قوم کے حوالے کیا ہے تعلیم القرآن تعلیم اسلام میں جو آپ کے حوالے کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسین مندر جسائی دستار بندی کا جس میں پہلا نام ہے جنہوں نے یہاں پہ رہ کر مکمل حافظِ قرآن بنا ہے حجیظم حافظ محمد علی رضا ابن محمد بزرگ علی اتف دنازپور بینگون اس کے بعد دوسرا حافظ محمد کونین نداب ابن محمد حبیب الرحمان اتف دنازپور بنگان حجیظم حافظ محمد سنجر عالم اتف دنازپور بینگون یہ تین حافظِ قرآن ہیں جنہوں نے یہاں پہ کھا کر یہاں محنتیں کر کر یہاں کے حوالے کر دیا ہے خاص طور پر اس ادارے کے ناظرے آرہ بہت اچھے عالم عالمِ باعمل اور صوفی عباد صفحہ حضرت مولانا جمیل اختر رجوی صاحب قبلہ ان کے ساتھ فخر القرآ استاذ القرآ قاری جناب اختر رجا صاحب قبلہ قاری طیال صاحب قبلہ کی محلتیں ہیں آپ اضافرات کا تعاون ہے یہ جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں حسین منظر استخبار کر لیجئے نارے تکبیر اتنے لوگ زور سے کہہ دیجئے نارے کا جواب نارے تکبیر اور آب سے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنب اپنے بڑے حضرت کے ساتھ بڑی قدارش کے ساتھ اپنے یہ چاہ رہا ہوں کہ دو تین شیر کیلئے بہت تیزی کے ساتھ جنابِ بھائی شماع بیوزی تھی مائک پیادا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ